بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے پتا چال سکے کہ آپ میری خبروں سے کس طرح مستفید ہو رہے ہیں لیبیا میں ناملوم جنگی تیاروں نے ترکی کے اے ڈیفنس سسٹم پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا ہے رائٹرز کے مطابق لیبیا کے اسکری زائے نے بتایا کہ آلوٹیہ فوجی اڈے پر جنگی تیاروں کی بمباری سے ترکی کا اے ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ آلوٹیہ فوجی اڈے پر ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات کو شدید بمباری کی گئی دوسری جانب جیانے کے مخالف گروپ لیبین نیشنل آرمی ایل اینے کے کمانڈر خلیفہ ہفتر نے کہا کہ ائر بیس پر حملہ ناملوم جنگی تیاروں نے کیا تاہم اسی حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ حملہ آور جو ہیں وہ کس ملک تھے اسی حوالے سے ائر بیس کے قریب واقعہ ٹاؤن کے رائشی جو ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ائر بیس کی جانب سے دھماکوں کی آواز سنی جب انہوں نے باہر نکل کر دیکھا تو آگ کے شولے جو ہیں وہ اسماں کو چھو رہے تھے واضح رہے کہ مئی میں ترابلس میں حکومتی فورسز نے ایل اینے سے آلوٹیہ کا دوبارہ کنٹرول حاصل کیا تھا جی اینے نے چودہ ماہ کی جنگ بندی کے بعد اچانک حملہ کر کے مذکورہ علاقے کا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیا تھا ایل اینے کے پاس اپنے دفاع میں جدید ائر ڈیفنس اور ڈرون کی ٹیکنالوجی حاصل تھی تاہم جی اینے کے حملے میں اسے ترکی کا بھرپور عسکری تعاون بھی حاصل رہا ہے اسی حوالے سے ترک ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ ماہ ترک حکام اور جی اینے کے ساتھ مشاورت جاری تھی جس میں لیبیا میں دو ائر بیس قائم کرنا بھی شامل تھا انہوں نے بتایا کہ مغربی لیبیا میں الوٹیہ ائر بیس بہت اہمیت کی حامل تھا واضح رہے کہ ترکی کے وزیر دفاع جمعہ اور ہفتے کے روز ترابلس میں جی اینے کے ساتھ مشاورت کے لیے بھی مجود تھے مذکورہ واقعے کے بعد ترک وزیر دفاع نے جی اینے کی مدد کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے کی بھی قسم کھائی تھی اس کے ساتھ مزید آپ کو بتائیں تو ایل اینے کو متحدہ عرب امارات روس اور مصر کی بھی حمایت حاصل ہے گزرستہ سال ترابلس کی طرف پیش قدمی کے دوران ایل اینے کو مصر اور متحدہ عرب امارات کے فضائی حملوں کے بھی مدد حاصل تھی اسی حوالے سے گزرستہ ماہ امریکہ نے کہا تھا کہ روس نے شام کے راستے ایک ایل اینے اڈے پر کم از کم چودہ ایم جی ٹوانٹی نائن اور ایس یو ٹوانٹی فور جنگی تیاریں بھیجے تھے جہاں ان کے روسی فضائیہ کے نشانات کو ہٹا دیا گیا تھا لیبیا میں قائم برطانوی سفارت کھانے کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ لیبیا میں گیر ملکی مداخلت کے باعث سیاسی تنازع کے حل میں رکاوٹے پیدا ہوئی ہیں اور متحاب فریقوں کے دمیان جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے اسی بیان میں کہا گیا تھا کہ لیبیا میں تیر کی پیداوار میں جبری کمی تیر کی بندرگاؤں کے مسلسل بندش اور گیر ملکی مداخلت کی اطلاعات باعث تشویش ہے انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تیر کی پیداوار میں جبری کمی نے گزستہ جنوری سے چھ ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان پہنچا ہے اس کے نتیجے میں لیبیا کے عوام پر منفی معاشی نتائج مرتب ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی بندشوں سے لیبیا میں تیر کی تنصیبات کے دھانچے کو بھی نقصان پہنچا ہے برطانوی سفارت خانے نے اپنے بیان میں کہا کہ لیبیا میں قومی حکومت کے دفاع کے لیے گیر ملکی جنگجوہوں کی بھرتی کی اطلاعات پر بھی تشویش ہے بیان میں کہا گیا کہ لیبیا کے توانائی کے شعبے میں عسکریت پسندی نقابل قبول ہے اور اس سے زیادہ نقصان کا خطشہ ہے خیال رہے کہ لیبیا میں ایک طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے مومر قضافی کے دو ہزار گیارہ میں اقتدار کے خاتمے کے بعد ملک میں انتشار کی فضا میں مزید اضافہ ہو گیا تھا سال دوزار چودہ کے بعد سے لے کر اب تک لیبیا کے مغربی اور مشکری حصوں میں حکومتی سطح پر تنازیات برقرار ہیں جنہیں مختلف عسکریت پسندوں اور قبائل کی حامائیت بھی حاصل ہے لیبیا میں قائم برطانوی سفارت کھانے کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ لیبیا میں گیر ملکی مداقلت کے باعث سیاسی ترازے کے حال میں رکاوٹے پیدا ہوئی ہیں اور متحاب فریقوں کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچا ہے ناظرین اسی حوالے سے ترکی کی جانب سے ابھی کوئی بزابتہ اعلان سامنے نہیں آیا کہ ان کی ائر بیس پر جو حملہ ہوا ہے وہ کس ملک سے کیا گیا ہے اور اس میں کون ملوث تھا دوسری طرف اگر بات کریں ایران اور اسرائیل کی تو ایران اور اسرائیل میں ایک مرتبہ پھر سے کشیدگی بڑھ چکی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان تو کشیدگی آل ریڈی چل رہی تھی اب اس میں تازہ جو انٹری ماری ہے وہ اسرائیل نے ماری ہے تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں جس طرح میں آپ کو اپنی پیشلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایران کے جو جوری پلانٹس ہیں ان پر حملہ کیا گیا ہے سائبر اٹیک ہوا ہے سائبر اٹیک انتیجے میں وہاں کافی جو ہے ایران کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے ناظرین اس حوالے سے ایران نے پہلے تو اسرائیل کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ جانج پرتال میں لگے ہوئے تھے بعد میں آج جو تفصیلات سانے آئی ہیں اس کے مطابق ایران نے اب بذابتہ ان حملوں کے پیچھے اسرائیل کو قرار دیا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے اور اسرائیل کو بذابتہ انہوں نے ایک وارننگ بھی جاری کی ہے جس پر اسرائیلی افواج کو مکمل ہائی الیٹ کر دیا گیا اور ان کے جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی مکمل ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے جبکہ نیتن یاؤ کی جانب سے ایران کو مکمل یہ پیغام جاری کیا گیا ہے کہ بلکل آپ خبردار رہنا اسرائیل پر حملہ نہ کرنا حملے کے صورت میں اسرائیل بھی برپور جوابی کروائی سے آپ کو جواب دے گا دوسری جانب ایران کی بات کریں تو ایران جو کہ قاسم سلمانی کو شہید کرنے کے بعد بھی وہ چپ نہیں بیٹھا تھا اور انہوں نے امریکہ کو ان کے جو بگداد میں اڈے تھے فضائی اڈے ان پر حملہ کر کے جواب دیا تھا اب جو صورتحال ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے ایران جو ہے وہ بلکل چپ نہیں بیٹھے گا کیونکہ وہ اسرائیل کو بھی جواب دے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران مزید کیا سٹیٹیجی اپناتا ہے اور اسرائیل کیا سٹیٹیجی اپناتا ہے دوسری جانب جو ترکی کے ائر ڈیفینس سسٹم پر حملہ ہوا ہے اب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا مرچ ہے وہ ملوث ہے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ کسی نئی ڈیویلمنٹ کے ساتھ آپ سب بھائیوں کے خدمت میں حاضر ہوں گا اور جس طرح ملک کے میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے جو ہے اس سے لازمی اگاہ کریں آپ مجھے ویڈیو میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ کیسے لگ رہی ہیں آپ کیا ہماری ویڈیو سے آپ کے کچھ نالج میں اضافہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ کیسے لگ رہی ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا بھی خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اس کوویڈ نائٹین کی موزی وبا سے مفہوظ رکھیں آمین اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ